دوستو اسرائیل اس وقت اپنے آپ کو دہشت گردوں سے بچا رہا ہے حماس نے اسرائیل کے چودہ سو معصوموں کو مار ڈالا ہے اور اس میں کوئی باہر کی طاقت انولو ہو ہی نہیں سکتی تین ہزار سے زائد بچے موت کے گھاڑ اتار دیا گیا کیا یہ سب سچ بھی ہے یا اصل قصور وار بچ رہا ہے اس پوری تباہی کی شروعات اسرائیل کے اکورڈنگ ہوتی ہیں دوستو اسرائیل اس وقت اپنے آپ کو دہشت گردوں سے بچا رہا ہے حماس نے اسرائیل کے چودہ سو معصوموں کو مار ڈالا ہے اور اس میں کوئی باہر کی طاقت انولو ہو ہی نہیں سکتی یہ سارا قصور حماس کے دہشت گردوں کا ہے دوستو ستر لوگوں کو اسرائیل کے تیلہ ویو علاقے سے کڈنیپ بھی کیا جا چکا ہے سات اکتوبر کے حملے میں یہ انسانی درندگی ہے ہمارے چالیس بچوں کا گلہ کاٹ دیا ہے حماس نے دوستو یہ وہ جملے ہیں جنہیں ہم سات اکتوبر دوہزار تئیس سے روز سنتے آ رہے ہیں لیکن کیا یہ سب سچ بھی ہے یا پھر ایک ایسی ہولناک چلی جا رہی ہے جس کا اصل قصور وار بچ رہا ہے کیا یہ سب سچ میں اتنا سیدھا نظر آ رہا ہے جتنا ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے اسی لیے آج کی اس ویڈیو کا ٹوپک ہے حماس اور اسرائیل میں سے اس پارٹی کا چہرہ سامنے لانا جس کی صفاقی کی وجہ سے وہ چودہ سو لوگ یا وہ دس ہزار پیلسٹینی لوگ مارے جا چکے ہیں دوستو اس پوری تباہی کی شروعات اسرائیل کے اکورڈنگ ہوتی ہے سات اکتوبر دوہزار تیس کو جب پیلسٹائن کے ملیٹنٹ گروپ حماس اسرائیل پر وہ جوابی حملہ کرتا ہے جو برسوں کے ظلم کا جواب تھا یعنی وہ ظلم جو دوہزار انیس بیس اور اکیس میں اسرائیل فلسطین پر کرتا آ رہا تھا اس کا جواب حماس نے سات اکتوبر کو دیا اب اسرائیل کے اس دوہزار انیس بیس اور اکیس کے ظلم کے دوران تو دنیا خموش رہی لیکن اس حملے کے بعد حماس کی طرف کئی انسانیت کے ٹھیکے داروں نے حملہ کر دیا کسی نے اسے دہشتگرد کہا تو کسی نے اسے انسانیت کے دشمن اور یہ الزام بھی لگایا کہ حماس نے ریمی میں دورہ کنسرٹ پر جان بوجھ کر حملہ کیا پر حماس کی طرف سے اس بات کی کنفرمیشن آئی اور اس نے اس بات کو واضح کیا کہ انہوں نے کسی شہری کو نہیں مارا اور نہ ہی بچوں کو نقصان پہنچایا ہے جبکہ یہ تمام جھوٹی خبریں زیانیسٹ ویسٹرن میڈیا کے ذریعے اپنے فوائد کے لیے پھیلائی جا رہی تھی دوستو جن مقامات پر حملہ ہوا ان میں ریمی کے میوزک کنسرٹ مین جگہاں تصور کی جا رہی ہے جہاں سے لوگوں کو ہوسٹیج بنا کر حماس اپنے ساتھ لے گیا اور پھر بعد میں مار دیا گیا اس میں تیلاویف کے بشندے بھی شامل ہیں لیکن ان تمام باتوں کو خود اسرائیل کے شہریوں نے غلط ثابت کیا انہی ہوسٹیج میں سے ایک نے ٹائمز آف اسرائیل کے جریدے کو بتایا کہ اسرائیلی فورس حماس کے ملیٹینٹس اور ہوسٹیج کو ایک طرح شوٹ کر رہی تھی یعنی وہ اس کونسرٹ کی واردات کے دوران حماس کے لوگوں پر شوٹ کرتے ہوئے اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہے تھے کہ وہاں پر ان کے اپنے شہری بھی ان کے ساتھ موجود ہیں اور ان کو بھی گولی لگ سکتی ہے جبکہ انہوں نے اپنے ٹینکوں کے ذریعے کئی ایسی بلڈنگز کو بھی اڑایا جہاں ہوسٹیجز موجود تھے اور اس کے نتائج میں کئی اسرائیلی لوگ بھی مارے گئے اب اگر ایسے حملہ ہوا ہے تو یقیناً اسرائیل نے خود اپنے سیویلینز کو مارا ہے اور اس کے شواہد بھی ختم کر دیئے ہیں اسی طرح اب اگر حماس کے چکر میں انہوں نے اپنے ہی نہتے لوگوں کو بھی مارا ہے تو اسرائیلی ڈیتھ ٹول اگر چودہ سو تک پہنچی تو کوئی حرانی کی بات نہیں پر خود ایسے حملہ کر کے الزام کسی ایسے ملٹری کو دینا جو صرف اپنے دین اور گھر کے دفاع کر رہی تھی انتہائی غلط حرکت ہے اور اس جانی نقصان کا بدلہ لینے کے لیے اگر اسرائیلی پیلسٹین میں بھی جانے لے کر ایکویشن بیلنس کرنا چاہتا ہے میں ہیوانیت برپا کی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے دس ہزار سے زائد لوگ جن میں تین ہزار سے زائد بچے تھے انہیں بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور بے شرمی سے انہیں تیررسٹ بھی کہا جا رہا ہے بات چودہ سو کی ہو یا دس ہزار کی سزا قصور وار کو ہی ملنی چاہیے اور اس نقصان میں کسی بھی اکل مند کے اکورڈنگ قصور اسرائیل کا ہی ہے اب یوں سمجھیں کہ ایسے چودہ سو کے نقصان میں اسرائیل نے خود کو اس قابل سمجھ لیا ہے کہ اب وہ جو چاہے کر سکتا ہے حالانکہ یہ نقصان انہی کا پیدا کردہ ہے جسے وہ نائنٹین فورٹی ایٹ کے بعد سے ہوا دے رہے ہیں یوں جو انصاف اسرائیل نے کیا ہے اس کے اکورڈنگ اسرائیل نے اب تک سات اکتوبر کے بعد سے چھ ہزار سے زائد میزائلز گزہ کی طرف ٹارگٹ کیے ہیں غزہ میں جو بربریت اسرائیل نے چھ ہزار میزائلز بھیج کر مچائی ہے اس کی برابری ان پانچ ہزار میزائلز کے ساتھ وہ ہی نہیں سکتا جو اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ حماس نے ان کی طرف پاپولیٹڈ ایریاز میں بھیجے ہیں جس تیلا ویو کو لے کر دنیا بھر میں اسرائیل نے لکیر پیٹی ہے اس کی ٹوٹل پاپولیشن چار لاکھ چودہ ہزار چھے سو ہے جبکہ غزہ سٹریپ پر ٹوٹل دو میلین لوگوں کے گھر ہیں اگر ان چار لاکھ لوگوں پر ظلم کیا گیا ہے اور انٹینشنلی طور پر حماس کو ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے تو پھر ان دو میلین لوگوں کے مجرم اسرائیل کو تو پتہ نہیں کونسی سزا دے دینی چاہیے جس نے نہ صرف ان کا پانی کھانا اور الیکٹریسٹی بانکی جبکہ ان سے میڈیا اور انٹرنیٹ کی پاور بھی چھین کر پورا بلیک آٹ کیا ہے اسرائیل حماس اور پیلسٹین کو ٹیررسٹ کہہ رہا ہے جبکہ خود انٹرنیشنل لاس کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور ایسی پابندیاں لگا رہا ہے جو حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہو کر بھی نہیں لگا رہا یوں اگر یہ کہا جائے کہ اسرائیل ہی سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے تو غلط نہیں ہوگا اور یہ یو این او کے ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لاس سے بھی ثابت ہے جیسے یونائٹیڈ نیشنز ہیومن رائٹس کے اکورڈنگ جنرل اسمبلی ریزولوشن 268 آئی کے اکورڈنگ ہیومن رائٹس پروٹیکشن کے آرٹیکل نمبر 1، 2 اور 3 میں یہ بات صاف لکھی گئی ہے کہ کسی بھی طرح کا جنو سائٹس جو اسرائیل سات اکتوبر کے بعد سے گزہ اور پیلسٹین میں کر رہا ہے جرم ہے اور اس کی سخت سزا ہے بھلے ہی کوئی بھی وجہ کیوں نہ ہو اسی طرح انٹرنیشنل کوویننٹ اون سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جنرل اسمبلی ریزولوشن 2200 اے کے اکورڈنگ آرٹیکل 1 اور 2 میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ سٹیٹ کسی بھی حیثیت سے ملک کے بشندے کی اکانومک رائٹس اس کے گھر یا اس کے پروپرٹی کو زبد نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس پر پریشر ڈال سکتی ہے کہ وہ اس کو بیچ دے یا وہ اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے اسی طرح اسی آرٹیکل میں یہ بھی واضح ہے کہ کسی بھی انسان کے خلاف کوئی بھی جرم کیا گیا تو اس کی بھی سزا ضرور ملے گی جیسے ورلڈ وار ٹو کے بعد بنائے گئے لاز آف وار جس میں جنیوہ کنمنشن آتا ہے دوستو اس رول کے اکورڈنگ انسانی جان کو جنگ کے وقت تنگ نہیں کیا جائے گا اور سیویلینز اور زخمیوں کو انسانیت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا جو کہ اسرائیل نے تو بلکل بھی نہیں کیا بلکہ وہ غزہ کے ہوسپٹلز پر بھی اپنے روکٹ مار رہا ہے یہ ایک درندگی ہے جس کا جواب انسانوں پر لازم ہے اور فرض ہو چکا ہے چلے دین اور ایمان تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے پر جو دوسرے اس پر خاموش ہیں ان کے لیے صرف یہی کہنا ہے کہ اب دوستو مشلیمز تو شاید اپنے پیلسٹینی بھائیوں کا درد بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں لیکن جو نون مسلمز ہیں وہ اپنے جنرل فیکس کو سامنے رکھتے ہوئے کیوں نہیں سوچ رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں بڑی بڑی سوپر پاورز نام نہاد ملک ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرنے والے لوگ انہی کی بوکس میں سے جتنے بھی آرٹیکلز جنگ سے ریلیٹڈ تھے وہ سارے نکال کے میں نے آپ کے آگے رکھ دیا ہیں اور وہ اپنے ہی آرٹیکلز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کا میڈیا ان کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا تو آپ یہاں سے ان کی منافقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی پر سالوں سے ظلم کرتے آ رہے ہیں تو وہ ایک نہ ایک دن تو اس ظلم کا جواب دے گا تو کیا اس کے جواب دینے پر اس کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جائے گا یہاں پہ ٹیررسٹ وہ ہے جو ہمیشہ سے ان پر ظلم کرتا آ رہا ہے تو دوستو یہاں پہ ٹیررسٹ ہماس نہیں ٹیررسٹ اسرائیل ہے ساف ساف دہشتگردی کرتا نظر آ رہا ہے دوستو ویڈیو انفرمیٹیو لگی تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میں نے اسرائیل اور پیلسٹین کو ٹوپک کے اوپر پوری ایک سیریز بنا رکھی ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں مزید انفرمیشن چاہیے تو آپ وہ سیریز دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئے گی اور کافی کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیکس انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ نہ خیال رکھیں اللہ حافظ